سوال قربانی کتنے دنوں تک کرنی جائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی یوم النہر عید کے دن شروع ہوتی ہے اور سب سے بہتر تو اسی دن ہے سب سے افضل اسی دن ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر کبھی کسی ظرف کے تحت کسی مجبوری کے تحت جانور نہیں مل سکا تھا یا وقت نہیں مل سکا تھا تو ایام التشریق میں بھی قربانی کرنا جائز ہے اور اگر ایک سے زیادہ جانور آدمی زباہ کر رہا ہے تو گیارہ بارہ اور تیرہ ذی الحج کو بھی قربانی کرنا پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے السلسلہ الصحیح میں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک روایت نقل فرمائی ہے تمام ایام تشریق میں دباہ کرنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں ایام تشریق میں کیا کرو معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں ایام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی بن ابی طالب کے ایک روایت نقل فرماتے ہیں ایام النحر یوم عید الاضحہ وثلاثت ایام بعد قربانی کے دنوں سے مراد عید الاخاہ کا دن ہے اس کے بعد ایام تشریق کے تین دن ہیں